اسلام ناظرین میں ہوں سب دارتی بخاندر آپ دیکھیں جی این ناظرین اس وقت محسن موجود ہیں فیصل جویس صاحب موجود ہیں فیصل صاحب بتائی گا ایک تو عمران خان صاحب سے آپ کی بڑے ٹائم بار ملاقات ہوتی جیل میں تو خان صاحب سے ملاقات کر کے آپ کو کیسا لگا اور خان صاحب نے کیا آپ کو کہا جب آپ کو انہوں نے داری کیا لگنے دیکھا ویسے بھی خان صاحب سے ساتھ آپ کے پرانا تعلق ہے کیا کہا خان صاحب نے آپ کو نے بہت جو ہے نا مشکل سے ملاقات ہوئی چار دفعہ ڈیالہ جیل کے باہر آپ تو وہاں تھے اور جا جا کر اور پھر ہائی کورٹس سے متحدد آرڈرز لیے اور پھر جا کر ایک ملاقات ہوئی اور بہت خوشی ہوئی میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک جگہ ہمیں بٹھایا اور خان صاحب ہمارے بعد آرے تھے وہاں پہ تو دوسرے ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو وہ پوچھے تھے کون کون آیا یہ بٹھو جب وہ آئے انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہو تھا ٹی شئرٹ تو اس طرح سے لگا کہ جیسے ہم قید ہیں اور وہ ہمیں ملنے آئے ہیں یعنی کہ عمران خان آزاد ہے اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم قید ہیں یہ فیل ہو رہا تھا اور وہ ہمیں ملنے آئے ہیں یعنی کہ ہم انہیں ملنے جیل گئے ہیں تو وہ جذبہ ان کا اور ایک یعنی اللہ پر ایمان ایک مصبت ان کی ایک سوچ کمال کی تھی اور وہ آیاں تھی ایک تو بہت فریش تھے وہ اور پھر آتے ساتھ انہوں نے وکیل بھی تھے ایک تو سترہ اٹھارہ لوگ تھے وہاں پر تو انہوں نے خیر اسلام دعا ہوا اور ہاں دھاڑی کا آپ نے کبل کیلئے بات ہوئی وہاں علی محمد خان تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی دھاڑی جو ہے نا تھوڑی سی ٹرم کرو جس طرح علی محمد خان نے اس کے بعد میں نے دیکھا ہے آپ نے جی پھر میں نے اس کے بعد میں نے ٹرم کریں تو خیر وہ انہوں نے انسٹرکشنز نہیں پر پشاور اتجاج کی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ کرنا ہے پھر ہوا ہوا اتجاج سب اتجاج ہوا کہ ازاد عدلیہ اور قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی یہ انہوں نے کہا کہ ٹیمز ہوں گے اور پھر باقی انسٹرکشنز دیں جو پارٹی کے ہوتی ہیں تو اچھی مناقات کیلئے لیکن جب وہ ظاہرہ کافی لگتے تھے بات پر لمبی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ٹائم بھی کم تھا اور وہ بھی اب دوبارہ انشاءالا کوشش کروں گا لیکن جاتے وقت ان سے دو چار باتیں ہوئی تھی میں نے کہا خان صاحب ہاتھ ہاتھ تو ملا کیونکہ آپ کو پتا ہے فاصلہ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے آگے ہو کے پھر واپس آگے میرے سے ہاتھ ملایا جی جی تو مجھے تو جی سکس ہمارا بہت پڑانا ایک آفیس ہوتا تھا آہ کورڈ مارکیٹ کے سامنے میں وہاں چھوٹا ہوتا تھا کافی اس وقت تو مجھے اب یقین کریں جب میں جیل گیا تو عمران خان صاحب جس طرح چلتے ہوئے آ رہے تھے نا تو میرے ذہن میں وہ وہ پتہ نہیں کیوں وہ میموریز آ رہی تھیں جی سکس آفیس کی کہ اسی طرح خان صاحب آ رہے ہیں تو وہ ایک فلیش بیک آ رہا تھا نہ چانے کیوں جی سب خان صاحب جیل والے عمران خان اور پہلے والے عمران خان میں کیا آپ نے فرق دیکھا ہے میں نے تو کوئی فرق خاص نہیں دیکھا میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ ہی جذبہ جس طرح وہ بنی گالا میں آتے ہیں نا چلتے ہوئے اوپا سے دفتر آتے ہیں میٹنگز کے لیے وہ اسی طرح آ رہے تھے بڑا جذبہ ماشاءاللہ اتنی ڈیٹرمنیشن اتنی کمال کی ریزیلینس شاید ہی کسی میں ہو جو عمران خان میں ہے اور یہ اللہ کی دین ہے بہت نرف سٹرانگ ہے ان کی فائٹ بیک کرنا جانتے ہیں اور ہر بار وہ فائٹ بیک کر کے دکھاتے ہیں اور کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں اللہ کی فضل سے اور اس بار بھی وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ قوم کو جو ہے نا قوم کو بھی انہی کی طرح پوزیٹیف سوچ رہا ہے اور ان کی کال پہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اس پہ ہمیں پوری طرح سے پارٹی کو سب کو پوری طرح سے اسی طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے کیونکہ امران خان جو ہے نا وہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں ہار گیا تو میں کیا کروں گا وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں جیت گیا تو میں کیا کروں گا یہ ان کی منٹیلٹی ہوتی ہے تو ابھی اسی منٹیلٹی پر چلنا چاہیے آخری دو سوال مجھے یہ بتا جیے کہ کال سائفر کی بھی اسمات شنون ہے جاری ہے اور کبھی مکان ہے کہ اگر یہ کیس جیت چلا تو یہ پہل ایک طرح یہ بھی محتل ہو جائے سزا تو کیا لگتا ہے کہ القادر میں یا کسی اور کیس میں اگر امران صاحب کو سزا دے کر اندر رکھنے کی کوشش کی جائے گی تو پٹی آئی کی قانونی حکمت عملی تو مقلہ ہی بتا ستنا ہے کہ آپ سیاسی حکمت عملی بتا ہے کہ جو گرینڈ الائنس سپوزیشن کے ساتھ پٹی آئی نے مل کے بنایا ہے پشین میں پہلا جلسہ ہو تو کیا اس گرینڈ الائنس سے یہ مجودہ حکومت گھر چلی جائے گی پہلے تو بہت زبردست جلسے ہوئے ہیں یہ پشین کا اور چمن کا اور چمن عمران خان کا ہے اور کمال کا جلسہ ہوا بہت بڑا جلسہ ہوا اور آگے بھی جو جلسے ہو رہے ہیں وہ عوام کا ایک مطالب ہے قیدی نمبر 804 کی رہائی یہ عوام کا مطالب ہے اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پورا من احتجاج پورا من جلسے کرنا حق ہے پوری قوم کی آواز ہے اور ایک ہوتی ہے آپ کی لیگل سٹریٹیجی ایک ہوتی ہے پولیٹیکل سٹریٹیجی دیکھیں دونوں پیرلل چلیں گی ساتھ ساتھ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ تیز انصاف ملے ایک تو انصاف ملے ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اور تیز انصاف ملے کیونکہ اب تک تو آپ نے دیکھا ہے بہت ڈراغ ہوئی ہے سچویشن تو یہ لیگل فرینڈ پہ تو آپ صحیح کا وکلہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن پولیٹیکل فرینڈ پہ اب عید ختم ہو گئی ہے اور دو جلسے ہو بھی گئے ہیں اور اب پنجاب کے جلسوں کے اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے تو آگے پھر آپ جلسے جو ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح سے عورتیں بچے بوڑے بزرگ ہر طبقہ جو ہے شریک ہوگا کپتان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کی ایک آواز ہوگی قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی جلد خان صاحب کو آپ کو دیکھنے ہیں کہ آپ کے درمیان ہوگے اور آپ اسے طرح خان صاحب کو جیسے بلاتے ہوتے ہیں عوام یہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ پورا من طور پہ اپنا بھرپور آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہر دل کی دھڑکہ رہے ہیں عمران خان ہر دل میں عمران خان دھڑکتے ہیں اور ہر دل کی ایک ہی آواز قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی موسیقی